بسم اللہ الرحمن الرحیم بات آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ تلاوت کی اعتبار سے قراتی قرآن کے اعتبار سے دیکھئے نماز میں تلاوت کرنا فرض ہے آپ یہ جانتے ہیں لیکن تلاوت کے اعتبار سے آپ دو قسمیں کر سکتے ہیں نمازوں کی ایک طرف آپ فرض کو رکھ دیں دوسری طرف ساری نمازوں کو رکھ دیں واجیب سنت موقعہ غیر موقعہ نوافل جتنی ان کو سب کو ایک طرف رکھے اور فرض کو ایک طرف رکھے فرض نماز میں اور بقیہ ساری نمازوں میں ایک سب سے بڑا فرق ہے تلاوت کے اعتبار سے وہ کیا ہے کہ فرض نماز اگر آپ تین رکعت والی یا چار رکعت والی پڑھ رہے ہیں زہر پڑھ رہے ہیں آپ اپنے مقام پر اثر پڑھ رہے ہیں عشاء پڑھ رہے ہیں یا آپ مغرب پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے مغرب آپ مقام پر پڑھیں یا سفر پر پڑھیں اس میں کوئی فرق نہیں آتا تو یہ جو فرض نمازیں ہیں تین رکعت والی یا چار رکعت والی ان میں پہلی دو رکعتوں میں جو پہلی دو رکعت ہیں ان میں آپ جانتے ہیں کہ سور فاتحہ پڑھنا اور ساتھ میں سورت ملانا یہ واجب ہے اور تیسری رکعت میں فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں صرف سور فاتحہ پڑھنا سنت ہے یہ فرض کا مسئلہ ہے یہ اپنی جگہ ہے برابر لیکن آپ جانتے ہیں کہ واجب سنت موقدہ غیر موقدہ نوافل یہ جتنی نمازیں ان میں ہر رکعت میں سور فاتحہ بھی پڑھنا واجب ہے اور ساتھ میں صورت ملانا یا چھوٹی تین آیتیں یا بڑی ایک آیت یہ بھی واجب ہے یہ ایک سب سے بڑا فرق ہو جائے گا فرض نمازوں میں اور سنتوں میں واجب وغیرہ میں یہ ایک طرف ہیں اور فرض ایک طرف ہیں ایک تو یہ فرق ہے دو میں دوسرا فرق ہے نیت کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ فرض نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو فرض نماز کی نیت ہم کیسے کریں گے جو بھی آپ فرض پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کریں گے نیت دل کے ارادے کا نام ہے بار بار آپ سے مارز کرتے ہیں اور اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں تو سنت کی نیت واجب پڑھ رہے ہیں تو واجب کی نیت تو گویا کہ آپ یہ کہہ لیں کہ دو فرق ہوئے ایک فرق نیت کے اعتبار سے ان نمازوں میں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کریں گے اور دوسرا فرق کیا ہے کہ آپ فرض نماز کے اندر پہلی دو رکعتیں جو ہیں ان میں سور فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے پہلی دو رکعتوں میں اور بعد کی تیسری ہے جو چوتی رکعت ہے اس کے اندر صرف سور فاتحہ پڑھنا سنت ہے اور جتنی واجب نمازیں ہیں سنت نمازیں نوافل نمازیں ان میں اگر آپ چار رکعت والی نماز پڑھتے ہیں تو چار رکعت والی نماز میں آپ کو ہر ہر رکعت میں سور فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا ضروری ہے یہ بنیادی اعتبار سے دو فرق ہیں ہاں ایک تیسرا فرق ہو جاتا ہے وقت کے اعتبار سے مکروح وقت میں بہت سے مکروح وقت وہ ہیں کہ ان میں فرض نماز درست ہے سنت اور نفل پڑھنا درست نہیں ہے بہت سے مکروح وقت وہ ہیں کہ اس میں سنت نفل ہو اور کوئی بھی نماز درست نہیں ہے تو اس طریقے سے جو مکروح وقت کا مسئلہ ہے اس کے لئے مستقل ہماری ایک کلپ موجود ہے اس کے لنک ہم دسکرپشن باکس میں دے دیں گے کہ مکروح وقت کون کون سے ہوتے ہیں اور کون سے نماز کون سے وقت میں درست نہیں ہوتی ہے اس کو آپ دیکھ لیں وہاں سے اللہ تعالیٰ مزید ہمیں سمجھائے